آپ سب لوگ کی خدمت میں عداب آج میں اردو زبان کے اور خاص کر جدید اردو غزل کے ایک بہت خوبصورت شاعر شکیب جلالی کے کلام کے ساتھ حاضر ہوں جو لوگ اردو عدب سے گہرا شغف رکھتے ہیں وہ تو شکیب کے نام سے واقف ہیں لیکن نئے لوگ اس کے نام سے واقف نہیں ہیں اور اسی لئے میں نے مناسب سمجھا کہ میں شکیب جلالی کا کلام پیش کروں میرا اپنے دوست جناب عبدالحسن صاحب جو ونی پیک میں ہوتے ہیں اور میرے ایک اور دوست جو آئیلنڈ میں ہیں کفیل صاحب ان سے بہت رسے سے وعدہ تھا کہ کسی وقت شکیب کا کلام پیش کروں گا آج میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں دیکھئے کہ شکیب کے کلام میں کیسی حساسیت کیسی گہرائی اور کیسا قرب ہے شکیب کے بارے میں جناب خالی شریف صاحب نے کہا تھا کہ جدید اردو غزل کا محسن جس کا اپنا فسانہ جگر لخت لخت رہا لیکن اس کا لہجہ غزل کو ایسی رانائیاں دے گیا کہ ہم سب کھڑے کہ ہم سب پسر دیوار کھڑے اس پیڑ کے پھل چن رہے ہیں آئیے میں آپ کو غزل کی طرف لے چکتا ہوں آکے پتھر تو میرے سہن میں دو چار گرے آکے پتھر تو میرے سہن میں دو چار گرے جتنا اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے آکے پتھر تو میرے سہن میں دو چار گرے جتنا اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے ایسی دہشت تھی فضاؤں میں کھلے پانی کی آنکھ جبکی بھی نہیں ہاتھ سے پتوار گرے ایسی دہشت تھی فضاؤں میں کھلے پانی کی آنکھ جبکی بھی نہیں ہاتھ سے پتوار گرے مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں کیا خودداری ہے کیا نامیت ہے مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں جس طرح سائے دیوار پہ دیوار گرے مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں جس طرح سائے دیوار پہ دیوار گرے تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے دیکھ کر اپنے دروبام لرز جاتا ہوں دیکھ کر اپنے دروبام لرز جاتا ہوں میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے دیکھ کر اپنے دروبام لرز جاتا ہوں میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے ہم سے ٹکرا گئی خود بڑھ کے اندھیرے کی چٹان ہم سے ٹکرا گئی خود بڑھ کے اندھیرے کی چٹان ہم سبھل کر جو بہت چلتے تھے ناچار گرے ہاتھ آیا نہیں کچھ رات کی دلدل کے سوا ہاتھ آیا نہیں کچھ رات کی دلدل کے سوا ہائے کس موڑ پہ خوابوں کے پرستار گرے ہاتھ آیا نہیں کچھ رات کی دلدل کے سوا ہائے کس موڑ پہ خوابوں کے پرستار گرے وہ تجلی کی شوائیں تھی کہ جلتے ہوئے تیر آئینیں ٹوٹ گئے آئینہ بردار گرے وہ تجلی کی شوائیں تھی کہ جلتے ہوئے تیر آئینیں ٹوٹ گئے آئینہ بردار گرے دیکھتے کیوں ہو شکے بیتنی بلندی کی طرف دیکھتے کیوں ہو شکے بیتنی بلندی کی طرف نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے دیکھتے کیوں ہو شکے بیتنی بلندی کی طرف نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے آکے پتھر تو میرے سہن میں دو چار گرے جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے بہت شکریہ